اسلام علیکم دوستو میں ہران آدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو اس ویڈیو کو لازم آہر تک دیکھیں یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں روٹر کے مطلقہ آپ سے بات کرنے والا ہوں کہ روٹر کس طرح کا لگائیں اور کس طرح کا مطلب یہ نہیں ہے میرا کہ میں آپ کو کہنے لگا ہوں کہ کون سا لگائیں میں صرف یہ کہنے لگا ہوں کہ جو روٹر فائبر کے انسٹال ہو رہے ہیں وہ دو طرح سے انسٹال ہو رہے ہیں ایک تو یہ جو اس کا دندہ ہے چمنی کی طرف کرتے ہیں اور وہ ایسے گھومتا ہے اور دوسرا یہ جو گلائی ہے چمنی کی طرف کرتے ہیں اور وہ ایسے گھومتا ہے یعنی اس کی سائیڈ چینج ہو جائے تو اس طرح گھومے گا اس طرح بھی گھومے گا دونوں طرح سے میں نے دیکھا ہے اکثر بٹوں پر دیکھا ہے لگے ہوئے بھی ہیں چل بھی رہے ہیں کام بھی کر رہے ہیں روٹر بھی ایک ہو گا تو وہ دو طرح سے ہی لگ جائے گا تو دوستوں سے میں اس معاملے پر بات کرنے لگا ہوں کہ وہ جو اس طرح لگا ہو گا اور دندہ چمنی کی طرف ہو گا اسی طرح گھومے گا تو وہ کس طرح کام کرے گا اور جو اس طرح لگا ہو گا یہ بیک جو ہے اس کی گھولائی چمنی کی طرف ہے اور گھومے گا بھی اسی طرف تو وہ کس طرح کام کرے گا تو سب سے پہلے آپ کو بتا لیتے ہیں بات کر لیتے ہیں جو روٹر اس طرح لگے گا اور اسی طرح گھومے گا یعنی یہ دندہ اوپر کی طرف ہو گا یہ گھولائی اپار کی اور وہ اسی طرح گھومے گا تو وہ کس طرح کام کر رہا ہے اس کا کام ایسے ہو رہا ہے کہ آپ جب بٹے پر چڑھیں گے آگ پر توا اٹھائیں گے تو اس کی آگ کی شکل کچھ اس طرح ہوگی جن دو لائنوں میں آپ کول فیڈ کروا رہے ہیں یعنی زیادہ آگے بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے بورا جہاں پر چلا رہے ہیں یا کوئلہ بورا چلا رہے ہیں جہاں پر آپ کوئلہ ایوریج سے فیڈ کروا رہے ہیں یعنی پچھلی تیار لائن چھوڑ دیں اس سے اگلی دو لائنوں میں آپ ایوریج سے کوئلہ فیڈ کروا رہے ہیں پچھلی تو ویسی دو تیار ہیں دو میں فیڈ کروا رہے ہیں اچھی طرح سے اور آگے کوئلہ بورا چال رہا ہے اور پھر بورا چال رہا ہے اسی طرح تقریباً پراسس ہے جلائی کا اس کے لئے میں علاق سے ویڈیو بنا لوں گا تو بات کرتے ہیں جب آپ تواہ اٹھائیں گے تو جو بلور اس طرح چال رہا ہے تو اس کی آگ کی رنگت تھوڑی سرخ ہوگی اور نیچے پاؤں میں آپ کو کوئلہ دہکتا ہوا نظر آئے گا اوپر سے جو آگ ہے وہ پتلی پتلی آپ کو نظر آئے گی زیادہ شوہ نہیں ہوگی پاؤں سے جو کوئلہ دہکتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ تھوڑا شوہ ہوگا تو اس کی دیکھنے میں شکل آگ کی اس طرح ہے اچھا یہ شکل کوئی اتنی اچھی نہیں ہے لیکن اس طرح اگر روٹر لگا ہوا ہو تو بھی آپ کا کام زبردست طریقے سے چل سکتا ہے یہ بھی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں یا اسی ویڈیو میں آگے چل کر بتا دیتا ہوں اچھا دوسرا جو بلور جس کی یہ ٹیل چمنی کی طرف ہوگی اور یہ گلائی چمنی کی طرف ہوگی اور گھوم بھی اسی طرح رہا ہوگا اس کی آگ اگلی جن لینوں میں کوئلہ اچھی طرح فیڈ کروا رہے ہیں پاؤں میں رنگت تھوڑی مدم ہوگی اور اوپر سے شو ہوگا اور آگ کی رنگت بھی سفید ہوگی سفید تو آپ تا سمجھتے ہیں نا آگ جو اچھی ہوگی تو اس پر بھی اور اس روٹر پر بھی دونوں پر آپ زبردست طریقے سے انٹے پکا سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی بڑی قباحت نہیں ہے بشرت ہے کہ آپ دونوں ہی کو سمجھ لیں اور آگ کے توازن کو برقرار رکھنا سیکھ لیں یہ آپ کے لئے ضروری ہے چاہے روٹر اس طرح گھوم رہا ہے چاہے وہ دوسری طرح گھوم رہا ہے ضروری ہے کہ آگ کے توازن کو آپ نے کیسے رکھنا ہے پیچھے آگ کے سٹاک کو کیسے بچانا ہے تھنڈی آواز سے اور جو آگے آپ آگ لے کے جا رہے ہیں صفائی کی اس طرح لینی ہے بعض میرے دوست ایسے ہیں وہ جب صفائی کمزور ہوتی ہے تو وہ روٹر کو دیتے ہیں سپیڈ بلکل وہ انولٹر پر ظاہر ہے جب آپ اس کو سپیڈ دیں گے اس کی سپیڈ بڑھے گی اور جو پچھلی آگ ہے وہ بھی اڑھائے گا تو ایسا نہیں ہے اس کے لیے میں چلے اس ویڈیو میں بھی آپ کو تھوڑا بتا دیتا ہوں کہ سمپل سا طریقہ ہے جب پچھلے پرانے بٹے میں بھی آپ جلائی کار رہے تھے تو اس میں کوئی ایسا بڑا لاجک نہیں ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو پرانے بٹے میں بھی ایک لائن تیار ہوتی تھی تقریباً بلکل ایک لائن میں آپ کوئل فیڈ کروا رہے ہوتے تھے یعنی کہ اس کو کوئلہ اچھی طرح سے لگا لیتے تھے پچھلی لائن کے ہیٹ سے وہ کوئلہ برن بھی آسانی سے ہو جاتا تھا اور اگلی لائن جب صاف نہیں ہوتی تھی یعنی اس کی صفائیہ بھی تھوڑی کمزور ہوتی تھی تو سنٹر والی لائن کو کوئل اچھی طرح لگا دیتے تھے تو اگلی لائن بھی صاف ہو جاتی تھی یعنی صفائی لینے کے لیے آپ کو روٹر کی سپیڈ دینے کی ضرورت نہیں ہے صفائی آپ آگ کو ساتھ لے کر چلے اپنا جو ڈراف ہے آپ کا آگ کا ظہیر ہے اس کو ساتھ لے کر چلے اس کو سپیڈ دے کر کمزور نہیں کریں جب اس ظہیرے کو آپ پراپر طریقے سے لے کر ساتھ چلیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی وہ ایک جان ہی پیچھے مال بھی نکلے گا اور ہموار رہے گا جب آپ کی آگ سر سے پاؤں تک ہموار ہوگی تو پھر سر سے پاؤں تک ہی آپ کا مال بھی انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہوگا بشرت ہے کہ آپ بٹے کے تمام اصولوں پر پورا اتر رہے ہیں تمام اصولوں پر زہاری بات ہے کوئی بھی چیز آپ کی مٹی سہی نہیں ہے اس کا بھی اثر آپ کو انٹوں میں نظر آئے گا آپ کا کول سہی نہیں ہے اس کا بھی اثر آپ کو انٹوں میں نظر آئے گا آپ کا ورک سہی نہیں ہے اس کا بھی اثر انٹوں میں نظر آئے گا تمام چیزیں یکسر کٹھی چلیں گی سب چیزیں اچھے ایوریج پر چلیں گی تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا ریزلٹ بھی انٹو میں نظر آئے گا تو میں نے آپ سے شیئر کر دیا دونوں روٹر دونوں طرح سے لگے ہوئے روٹر کس طرح کا برق کرتے ہیں آپ مجھے فیڈ بیک دیں کمنٹ کریں اگر کوئی بات کرنی ہے کچھ بھی تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اسی کے ساتھ حجازت چاہوں گا اللہ حافظ